ہیلو گائز ویلکم تو ای نیو ویڈیو گائز آج کی اس ویڈیو میں نیو ایگ ٹیم سے میں اپنا فسٹ ویڈرو کے لیے ریکویسٹ کرنے والا ہوں تو دیکھتے ہیں کہ یہ ویڈرو دیتے ہیں کہ نہیں دیتے اور اگر دیتے ہیں تو اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے کتنا پرسنٹ یہ لوگ کرتے ہیں یہ سارا کچھ آپ لوگوں کے ساتھ آج لائف شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ میں نے اس نیو ایگ اکانٹ میں کتنا انویسٹ کیے تھے اور آج یہ کتنے ڈالر بن گئے ہیں یہ سارا کچھ آپ لوگوں کو دکھانے والا ہوں تو اگر آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھتے ہیں تو آپ کو ویڈرو کا صحیح طریقہ سمجھ آ جائے گا یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر آج نو مارچ کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں صبح کے نو بج گئے ہیں تو یہ آپ نے نوٹ کر لینا ہے تو یہاں پر یہ سب سے پہلے میں اپنے اکانٹ والے اپشن پر ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پر جیسے ہی میں اکانٹ والے اپشن پر ٹیپ کرتا ہوں تو میرے اکانٹ یہاں پر کھل جاتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس 53.49$ میرے اکانٹ میں پڑے ہوئے ہیں تو میں یہاں پر اس میں سے 53 میں سے 33$ میں یہاں پر اس کو ویڈرو کروں گا باقی 20$ میں اپنے اکانٹ میں رکھ لوں گا تو سب سے پہلے ویڈرو سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں نے اس میں کتنا انویسٹ کیے تھے اور کم کیے تھے میں یہاں پر ویڈرو والے رکارڈ پر ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے آج تک کوئی ویڈرو نہیں لیا ہے میں نے صرف first time اس پر ریچارج کیا ہے اور کوئی ویڈرو نہیں لیا ہے total record میں hacer cheese یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پر میں بھیک آ جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہاں پر ریچارج ریکارڈ ریچارج ریکارڈ میں یہاں پر میں جیسے ہی ٹیپ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ٹوٹل جو ریکارڈ ہے وہ ون ریکارڈ ہے یعنی کہ ریچارج میں نے ایک دفع ہی کیا یہاں پر اس ایک آنٹ میں اور کوئی ریچارج رہی کیا اور وہ میں نے بیس ڈالر یہاں پر ریچارج کیا اور میں نے اس پر انویسٹ کیا ہے تو آپ بیک آتے ہیں اور آتے ہیں ویڈڈرو کی طرف تو یہاں پر جو آپ کو نیچے ویڈڈرو کا جو اپشن نظر آتا ہے یہاں پر آپ نے ٹیپ کرنا ہے جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سارے ڈیٹیلز یہاں پر آ گئی ہیں یہ خود سے نہیں آتے یہ کیسے فیل کرنا ہوتا ہے میں نے اس پر الگ ویڈیو بنایا ہے آپ اکاؤنٹ نیو ایک پر اکاؤنٹ کیسے بنا سکتے ہیں اور اس میں سارے ڈیٹیلز جو امپورٹن ڈیٹیلز ہیں ان کو کیسے فیل کرنا ہے سارا کچھ میں آپ لوگوں کو میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے تو یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ویڈڈرو کا جو اڈریس ہے وہ سارا کچھ یہاں پر آ چکا ہے تو یہاں پر سرویس چارجز جہاں پر یہ لوگ شو کر رہے ہیں کہ 2% آپ کے سرویس چارجز ہوں گے تو میں یہاں پر 33 ڈالرز میں نے یہاں سے ویڈرو لینا ہے تو میں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میں یہاں پر 33 ڈالرز کا یہاں پر میں ٹائپ کرتا ہوں ٹائپ کرنے کے بعد یہاں نیچے اپنا جو پاسورڈ ہے میں وہ لگاتا ہوں جی تو گائز میں نے اپنا ویڈرو والا پاسورڈ یہاں پر فیل کیا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ویڈرو والے اپشن پر ٹیپ کرتا ہوں تو میں جیسے ہی ٹیپ کرتا ہوں یہاں پر ایک پوپ اپ شو ہوتا ہے یہاں پر لکھا ہوا آتا ہے کہ آپ کے 33 ڈالر میں سے آپ کا 2% سروس چارجز کر جائیں گے وہ جو کی ہوتے ہیں 0.66 ڈالر اور آپ کو ملنے والے ہیں 32.34 ڈالر تو میں یہاں پر اس کو اوکے کرتا ہوں تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور پوپ اپ شو ہو رہا ہے جس میں لکھا ہوا ہے You have successfully submitted your order contacting a line customer service will process your request faster ہی تو گائز میرا ایک آنڈ سے 33 ڈالر جو کی میں نے ویڈڈرو کے لیے لگایا تھے وہ کٹ گئے ہیں اور اب میرا ایک آنڈ میں 20 ڈالر رہ گئے ہیں تو ان لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ آپ اپنا پروسس کے لیے آن لائن سروس سے contact بھی کر سکتے ہیں تو میں ان سے contact کروں گا تو اس کے لیے مجھے یہاں پر سروس والے option پر tape کرنا ہوگا tape کرنے کے بعد میرے سامنے 3 options کھل جائیں گے نیک کمیشنر, order consultation, withdraw consultation تو یہاں پر میں ویڈڈرو کنسلٹیشن پر tape کروں گا کیونکہ میں نے ویڈڈرو کے بارے میں ان سے بات کرنا ہے تو یہاں پر جیسے ہی میں tape کرتا ہوں تو میرے پاس ایک ویڈس اپ نمبر آ جائے گا میں اس پر چیٹ کروں گا اور ان لوگوں کو بتاؤں گا کہ میں نے اتنے ڈالرز ویڈڈرو کے لیے order دی ہیں لہٰذا میرے order کو آپ process کیجئے یہ تو گائز یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے میں نے اپنے ڈیٹیلز دی ہے تو یہاں پر ان کی ٹیم کی طرف سے مجھے ریپلائی آیا ہے یعنی کہ 6 سے 22 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو آپ کا ویڈڈرو مل جائے گا تو میں ویڈ کرتا ہوں پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کی ویڈڈرو مجھے ملتا ہے کی نہیں ملتا جی تو گائز میں نے یہاں پر اپنا بائنس اکانٹ اوپنگ کیا ہے اور مجھے ایک ڈیپوزٹ کا نوٹیفکیشن بھی ملا ہوا ہے یہاں پر میں سب سے پہل اپنا والیٹ اوپنگ کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میرا اکانٹ میں اس وقت کتنا بیلنس پڑا ہوا ہے تو میں یہاں پر اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا اکانٹ میں اس وقت 32.96 USDT پڑے ہوئے تو میں یہاں پر ہوم پر جاتا ہوں اور نوٹیفکیشن پر جاتا ہوں میں یہاں پر نوٹیفکیشن کو اوپن کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرا جو ایک نوٹیفکیشن ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو اپنگ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ you have deposited 32.34 USDT یعنی کہ 11 تاریخ کو رات کے 8 بج کر 11 منٹ پر مجھے 32.34 USDT مجھے ریسیب ہوئے ہیں تو میں نے 9 مارچ کو 33 ڈالرز نیو ایک اپلیکیشن سے ویڈڈرو کیے تھے تو وہاں پر ان لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کا فیس کٹنے کے بعد آپ کو 32.34 ڈالرز مل جائیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 11 تاریخ کو یہ ڈالرز مجھے ریسیب ہو چکے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر آپ لوگ اس بائننس کا یہ سلپ بھی دیکھ سکتے ہیں deposit سلپ ہے یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 11 تاریخ کو رات کے 8 بج کر 11 منٹ پر یہ مجھے 32.34 USDT ریسیب ہو چکے ہیں تو گائز آج 11 تاریخ تھا کہ یہ نیو ایک جو ہے یہ ویڈرو دیتا ہے آپ کے مائنڈ میں جو بھی نیو ایک کے حوالے سے confusion تھا امید کرتا ہوں یہ کلیر ہو جائے گا تو گائز آپ بھی نیو ایک پر ایکونڈ بنا کر شارنگ کرنا چاہتے ہیں تو میں نے یہاں پر description میں اس کا link دیا ہوا ہے آپ وہاں سے جا کر اس پر ایکونڈ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک بات پھر آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ اگر آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے رسک پر اس میں invest کیجئے گا اس کی میں کوئی guarantee آپ لوگوں کو نہیں دیتا ہوں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ اس طرح کے ویڈیوز آئند آپ کو ملتی رہے ہیں ملتے ہیں نئے ویڈیویں تب تک کے لیے اللہ حافظ